نتر ویائیام آنکھوں کی قصرت آنکھوں کی شکتی بڑھانے کے لیے کئی پرکار کے نتر ویائیام افشک ہیں پہلا مصرز اولوکن آرام دائیکستان پر بیٹھیں دیو ڈھیلی اور گردن سیدھی رکھیں درشتی ناسکہ کے اگر بھاگ پر جمائے رکھیں قریہ ایک سے دو منٹ تک کریں پھر آنکھوں کو موند لیں آنکھوں کو بیچ بیچ میں آرام دیں دوسرا ہے چکشو بھو اولوکن دونوں بھوہوں کے بیچ درشتی جمالیں قریہ ایک سے دو منٹ تک کریں پھر آنکھوں کو موند کر آنکھوں کو آرام دیں تیسرا پتریوں کی لمبوت گتی ورٹیکل مومنٹ دے ہو و گردن سیدھی رکھیں ہاتھ گیان مدرہ میں گھٹنوں پر رکھیں دونوں پتریوں کو اوپر نیچے کریں قریہ ایک سے دو منٹ تک کریں پھر آنکھوں کو موند کر آرام دیں پتریوں کی اوپر سے نیچے گتی لمبوت گتی یا ورٹیکل مومنٹ چوتھا پتریوں کی شتیز گتی ہوریجنٹل مومنٹ دونوں پتریوں کو دائیں بائیں لے جائیں ایک سے دو منٹ تک کریں پھر آپ کو موند کر انہیں آرام دیں پتریوں کیا دائیں سے بائیں جانا بائیں سے دائیں جانا شتیز گتی یا ہوریجنٹل مومنٹ پتریوں کی گولاکار گتی سرکولر مومنٹ پتریوں کو گولاکار آکرتی میں گھمائیں پہلے دائیں نہیں اور اور پھر بائیں اور ایک سے دو منٹ تک کریں اور پھر آنکھیں موند لیں پتریوں کی گولاکار گتی یا سرکولر مومنٹ چھٹا ہے درشتی کو دور وپاس لانا لے جانا دائیں ہاتھ کو سامنے سیدھا فیلائیں مٹی بند رکھیں انگوٹا اوبر کھڑا رکھیں نظر انگوٹے کے اوپری بھاگ پر استی رکھیں دھیرے دھیرے انگوٹے کو تھوڑا نزدیک لائیں اسے دیکھتے رہیں اور نزدیک لائیں اور دیکھتے رہیں اس پرکار انگوٹے کو بھرو مدیو تک لاتے ہوئے دیکھتے رہیں دھیرے دھیرے ہاتھ کو اپس سیدھا کرتے جائیں اور انگوٹھے کو دیکھتے رہیں ہاتھ سیدھا ہونے پر نیتر کوملتا سے بند کریں یہ قریہ کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے دور و پاس کی درشتی دورفوں میں یہ قریہ بہت ہی اپیوگی ہے ہاتھ سکتی ہے ہاتھ سکتی ہے